سلام علیکم دوستو دوستو ویسے تو دنیا میں کہیں بھی حقیقی جنت موجود نہیں ہے مگر پھر بھی جس کو جنت کہا گیا ہے وہ ہے سویڈزر لینڈ سویڈزر لینڈ ویسے تو پوری دنیا میں اپنی وادیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے یا تو پھر اپنی سویس چوکلٹس کی وجہ سے ہمارے ملک کے لوگ سویڈزر لینڈ کو اس لیے سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ جس نے پاکستان سے پیسہ لوٹا ہے اس نے اپنا پیسہ سویڈزر لینڈ کے بینکوں میں ہی رکھا ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا جھنڈا چکور یعنی کہ سکیر شیپ میں ہے آپ کو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا رکھے گا کہ سویڈزر لینڈ میں حکومت سے اجازت لے کر خود کوشی کرنا جائز ہے پوری دنیا سویڈزر لینڈ اس کو خوبصورتی کی وجہ سے جانتی ہے مگر اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے سویڈزر لینڈ نے نہ تو جنگ عظیم دوم میں کسی ملک کا ساتھ دیا اور نہ ہی کسی ملک کے خلاف کھڑا ہوا یہ جنگ عظیم دوم کا وہ واحد ملک تھا جو کہ نیوٹرل لہا سویڈزر لینڈ نے سائنس نے بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے اور نالچ پیپل کی ویڈیو میں آج ہم آپ کو سویڈزر لینڈ کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کو ہمارے چینل کی یہ فیکٹس اور انفرمیشن سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نالچ پیپل کی فیملی کا حصہ بن جائیں نمبر ون دوستو سویڈزر لینڈ کا اصل نام سویس کونسیڈریشن ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے سولوی صدی تک اس کا نام سویڈزر تھا اور اسی سے سویڈزر لینڈ کا نام نکلا ہے جس کا مطلب ہے لینڈ آف سویس یعنی کہ سویس کے لوگوں کی زمین تاریخ میں سویڈزر لینڈ کا ذکر ڈیر لاکھ سار پرانی تاریخوں میں بھی ملتا ہے یہاں پر سب سے پرانے کھیتی باری کے اثار پانچ ہزار تین سو قبل اس مسیح کے بھی ملے ہیں سویڈزر لینڈ ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے یعنی کہ ایسا ملک جس کو چاروں طرف سے مختلف ممالکوں نے گھیر رکھا ہے اور یہ کہیں بھی کسی بھی سمندر سے نہیں ملتا ایٹ نمبر ٹو 2019 کے عداد و شمار کے مطابق سویڈزر لینڈ کی عبادی پچیاسی لاکھ ہے جبکہ سویڈزر لینڈ کی سارانہ جیڈی بھی پانچ سو پچیاسی بلینڈ ڈالرز ہے سویڈزر لینڈ کے لوگوں کا پر کیپٹا انکم 86,670 ڈالر ہے سویڈزر لینڈ کی کرنسی سویس فرینک ہے اور آج سال 2022 میں ایک سویس فرینک 234.50 روپے کا ہے ٹیٹ نمبر تھری آج پوری دنیا میں سب سے کم کرائم ریٹ سویڈزر لینڈ میں ہی ہے یہاں پر جیلے خالی پڑی ہوئی ہیں اور ادھر کی گورمنٹ کی پوری کوشی ہے کہ دوسرے ممالک کو اپنی جیلے رینڈ کے طور پر دی جائیں آج سال 2022 میں سویڈزر لینڈ کا پاسورٹ دنیا کا ساتھ وقت سب سے طاقتور پاسپورٹ مانا جاتا ہے جس میں آپ ڈیڑھ سو ممالک کا مفت ویزہ حاصل کر سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پاورفول پاسپورٹ کون سے ملک کا ہے کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاز ضرور کریں سویڈزر لینڈ کی ایک نہیں بلکہ چار چار اوفیشل لینڈویجز ہیں یہاں پر بیس اشاریہ چار فیصد لوگ فرینچ بولتے ہیں جبکہ 64 فیصد جرمن 6.5 فیصد اٹیلین جبکہ ایک فیصد لوگ رومینش بھی بولتے ہیں فیٹ نمبر فور دوستو سویڈزر لینڈ کو پوری دنیا میں اپنی ہائی کالیٹی چوکلٹ کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کے لوگ نہ صرف چوکلٹ بنانا پسند کرتے ہیں بلکہ اس کو کھانے میں بھی سب سے آگے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سویز آدمی سالانہ دس کلو چوکلٹ کھا جاتا ہے سویڈزر لینڈ کے رہائشی ڈینیل پیٹر کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ اس نے دنیا کی سب سے پہلی دودھ سے بنی ہوئی چوکلٹ 1875 میں بنائی اس کی یہ کمپنی اپس نیسلے کی ملکیت ہے نیسلے کی یہ چوکلٹ انڈسٹری 4500 لوگوں کو روزگار دے رہی ہے اور اس کا سالانہ ٹرن آور ایک اشارہ آٹھ بلین سویز فرینک ہیں حضر کی بات یہ ہے کہ یہاں پر انیسوی صدی سے شروع ہونے سے پہلے چوکلٹ ایک دوائی کے طور پر ملتی تھی اور صرف میڈیکل میں ہی استعمال ہوتی تھی دنیا کی سب سے مہنگی چوکلٹ بھی سویڈزر لینڈ میں ہی ملتی ہے جس کا ایک چھوٹا زیادہ ٹکڑا 640 سویز فرینک جو کہ پاکستانی کرنسی میں 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں نمبر 5 دوستو عمر میں عصد کے مطابق سویڈزر لینڈ والے باقی یورپ سے بہت زیادہ آگے ہیں یہاں پر ہوا بلکل صاف ہے لوگ روزانہ کے کام سیو سائیکلوں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں زیادہ تر لوگ پیدل چلتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں سے زیادہ تر لوگ زیادہ لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں کام میں ان سے آگے صرف ایک ہی قوم ہے جو کہ ہے جپانی کیلہ سویڈزر لینڈ میں آپ کو ایک اکیلا جانور پالنا منع ہے یعنی کہ بلی پالی ہے تو بلہ بھی پالنا ہوگا یہ لوگ مانتے ہیں کہ اگر جانور اکیلا پالا جاتا ہے سویڈزر لینڈ میں سنڈے کا دن بڑی زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے یہ لوگ سارے ہفتے ٹکا کر کام کرتے ہیں مگر سنڈے کو مست آرام یہاں پر اتوار والے دن کوئی بھی ایسا کام کرنا منع ہے جس سے شور پیدا ہو اگر وہاں پر آپ کوئی ہیوی مشین چلاتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ جیل جائیں گے یہاں پر اس کے علاوہ پورے ہفتے بھی رات دس بجے سے صبح چھے بے تک یہی قانون لاغو ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بچے کا نام رکھنے سے پہلے بھی گورنمنٹ سے پوچھنا پڑتا ہے اگر وہ نام بڑے ہو کر اس بچے کی شخصیت پر نربل کرتا ہے تو آپ وہ نام نہیں رکھ سکتے نمبر سیون دوستو فیکٹ نمبر سیون کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو ابھی ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک دے کر ہماری اوصل افضائی ضرور کریں دوستو سرزر لینڈ 26 ریاستوں کو ملا کر ایک ملک بنتا ہے اور ہر ریاست کی کلچر سخافت اور تیزیب سب کچھ الگ ہے میں سب سے زیادہ عبادی زیورج کی ہے جو کہ سرزر لینڈ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے کہ اس کا کیپیٹل یعنی کہ دارالحکومت برن ہے پورے سرزر لینڈ میں آپ کو انچے انچے پہاڑ اور جھیلے ملیں گی سرزر لینڈ میں ایسے پہاڑ بھی مجود ہیں جن کی اچائی 3000 میٹر سے بہت زیادہ ہے ہاں پر 7000 کے قریب یعنی کہ لیکس جھیلے موجود ہیں ان سم میں سے لیک جنیوہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے ممبر 8 دوستو سرزر لینڈ کا جھنڈا سکیر یعنی کہ چکور شیپ کا ہے جھنڈے میں موجود لال رنگ ان کے بڑے بڑوں کی شہادت کی گربانی دیتا ہے کے علاوہ جھنڈے میں موجود سفید رنگ ان کے امن و امن کی نشانی ہے دیکھے درمیان میں ایک سفید رنگ کا کروز بھی ہے جسے سویس کروز کہتے ہیں ظاہر کہتا ہے کہ ملک کا اوفیشل مذہب عیسائیت ہے نمبر 9 دوستو آپ کو یہ جان کر ایک کرنگ لگے گا کہ سرزر لینڈ میں کرپشن کرنا کوئی قابل جزا جرم نہیں ہے یہ تو جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا سے لوگ کرپشن کر کے اپنا پیسہ سرزر لینڈ کے بینکوں میں ہی رکھتے ہیں مگر وہیں کیوں کسی اور ملک کے بینک کیوں نہیں مگر کیوں چلیں آج اس کا جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں تو سرزر لینڈ کے بینک اپنی پرائیویسی کی وجہ سے قابل ذکر مانے جاتے ہیں اگر آپ نے پیسہ کرپشن سے بنایا یا پھر سیدھے طریقے سے اگر آپ ان کو اپنے پیسے دیں گے تو یہ سیدھے طریقے سے آپ کے پیسے کو امانت کے طور پر سنبھال کر رکھیں گے اور پھر یہ پیسہ انہیں قیامت تک ہی کیوں نہ رکھنا پڑ لیکن اگر کسی ملک کی گورنمنٹ کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ اس نے کرپشن کر کے پیسہ اپنا سویس بینک میں رکھا ہے تو سرزر لینڈ کی گورنمنٹ یہی کہتی ہے کہ کرپشن ہمارے یہاں قابل ذکر جرم نہیں ہے ٹکیتی کرنا جرم ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا جرم ہے کر کرپشن جرم نہیں ہے دوستو یہ لوگ کافی زیادہ تیز ہیں انہیں اپنے ملک کا فائنینشل سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ان کے ملک میں کرپشن ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی شخص کو زیادہ اختیارات نہیں دیتے سرزر لینڈ میں سب سے زیادہ تنخواہ ٹیچر کو ملتی ہے کی وجہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں سرزر لینڈ ساری دنیا سے آگے رہا ہے جین ہینری ڈیننڈ سرزر لینڈ کا ہی ایک بزنس مین تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی تنظیم ریڈ کروز بنائی دنیا کا پہلا انسان تھا جسے نوبل اوارڈ ملا دنیا میں سب سے پہلے رسٹ ووچ یعنی کہ کلائی پر باننے والی گھڑی ایک سویس کمپنی ایٹیک فلپس نے بنائی آج بھی دنیا کی سب سے شاندار اور مہنگی گھڑیاں بھی سویس کمپنیاں ہی بنا رہی ہیں جن میں شامل ہیں ٹیسار، ٹیگ ہیور، رولیکس، پیٹر پیلیکس یہاں کی سب سے پہلی وارٹر پروف کمپنی بھی سویسر لینڈ کی کمپنی رولیکس نے بنائی تھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیو اور فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز کے لیے نالش پیپل کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پاس بنوے بیل آئیکن کو کلک کر کے نالش پیپل کی فیملی کا حصہ بن جائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ